جو دوست ٹیوبل سے پانی لے رہے ہیں بھلے کونے والے سے بھلے ٹربین سے بجلی وابڈا کی استعمال کرتے ہیں سولر کی نہیں کرتے اور چالیس کی موٹر لگی ہوئی ہے یا پینتیس کی لگی ہوئی ہے تو یہ ویڈیو وہ ضرور دیکھیں کیونکہ ان کے ہر گھنٹے سے بچیں گے دس یونٹ کتنے دس یونٹ انشاءاللہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کی آلیں ٹھیک ہو تو بیس ٹھیک ہے میں ہوں آپ کا بھائی خرشید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی روٹین فارمر تو کیسے ہیں آپ خریہ سے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو اپنی حفظمان میں رکھے آج ہم جلال پور والے علاقے میں ہیں چاچے ابراہیم کے پاس یہاں پہ میرا ایک کنیکشن تھا ٹیوویل کا تو یہاں پہ جو وابڈا والے ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں ایک لین مین یعنی کہ ایس ڈیو سے زیادہ اختیار رکھتا ہے تو یہ ہمیں تنگ کرتے تھے ہر مہینے ہر مہینے یعنی کہ اوور بلنگ کرتے تھے نہیں کہ پہلے میرے پاس جو تھی نا وہ موٹر لگی ہوئی تھی چالیس والی ٹیوویل تھا وہ چھ انچوالا تھا اور اس پہ یونٹ جو کنزیوم ہوتے تھے وہ تقریبا چوبیس سے پچیس ستائیس یونٹ تک لگتے تھے تو آج سے تین سال پہلے میں نے ایک کام کیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے چھوٹے ٹیوویل دو لگا لیے سب مرشیبال تو آگے چلتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا بھی ہوں آپ کو اور مکمل تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں آپ کو اور پانی بھی دکھاتا ہوں اس کا بھئی کیسے یعنی کہ مجھے یونٹ بچ رہے ہیں اور کیا کتنا یعنی کہ مجھے فیدہ ہو رہا ہے یہ بہت اہم ویڈیو ہے کاشت کاروں کے لیے تین چار سال سے مسلسل میرے جو سب مرشیبال ہیں وہ چل رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اہم ویڈیو آپ نے آگے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے یہ چھوٹے کاشت کاروں کے لیے بہت فیدہ مند ویڈیو ہے چلیں جی اب ٹیوئل بھی دکھاتا ہوں آپ کو اور تفصیل بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ موٹر چر رہی ہے یہ تین انچ کی جو ڈیلیوری ہے وہ چر رہی ہے چار انچ کی جو ڈیلیوری ہے وہ ابھی بند پڑی ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے چلانے کی گندم کو پانی نہیں لگا رہے یہ ایک بھگا تھا کسی کا تو وہ پانی لگا رہا ہے تو اس نے لیا تھا پانی اچھا ساٹھ فٹ اس کنوے کی گہرائی ہے تو یہاں پہ ہمارے دو بور تھے کیونکہ یہاں پہ نیچے والا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ کڑوا ہے جیسے جیسے نیچے گہرائی میں جاتے جائیں گے پانی کڑوا ہوتا جائے گا تو اس وجہ سے ہم نے ساٹھ ساٹھ فٹ کے دو بور کیے تھے اور اوپر پنکھے کے ساتھ ہی ٹی لگائی تھی دونوں بوروں سے ہمارا پانی آتا تھا اور چالیس کی اوپر موٹر لگی ہوئی تھی تو اب ہم نے موٹر نکال کے یہ دو سب مرشبہ لگائے ایک چار انچی والا اور ایک تین انچی والا تو جو ہماری چالیس کی موٹر لگی ہوئی تھی تو اس ٹیم ہمارے جو یونٹ کنزیوم ہوتے تھے وہ یونٹ پچیس سے لے کے اٹھائیس تک ہوتے تھے لوڈ کے اوپر یعنی کہ ہوتا تھا کبھی زیادہ کبھی کم یہ بکسہ بھی وہی ہے بور بھی وہی ہے صرف ہم نے ایک موٹر سیڈ پہ کی اور پین بھی وہی کھڑا ہے جو پہلے چھے والی ڈیلیوری کا تھا لوے والا وہ بھی وہی کھڑا ہے اور کیا کہتے ہیں اپنا پنکھا بھی وہی نیچے پڑا ہے توٹل یعنی کہ اس کی جو فیٹنگ ہے ویسے کی ویسے پڑی ہے تو ہم نے وہاں پہ دو سب مرشبہ لگا دیئے اور ایک جو تین والا ہے اس کے یونٹ جو کنزیوم ہوتے ہیں یعنی کہ چودہ یونٹ ہمارے استعمال ہوتے ہیں اور ہم پانی لے رہے ہوتے ہیں پانچ سے چھے انچ والا ٹھیک ہے جی وہی چالیس والی موٹر کا ہم پانی سیل بھی کرتے ہیں اور اپنی فصل کو لگاتے ہیں ہماری فصل چیک کریں ماشاءاللہ بہت زبردست فصل کھڑی ہے نئے رکبیں ہیں نئے ابھی عباد ہوئیں اور سیڈوں پہ جن کی ٹیویل اپنی نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی اتنی اچھی حالت نہیں ہے تو یہ ہے جی پانی یہ دیکھیں تین انچی والا چر رہا ہے اور اس کا پانی ہے آپ بھی اپنے دس یونٹ کم کر سکتے ہیں دس سے بارہ یونٹ کم کر سکتے ہیں سب مرسی بل لگا کے جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ سولر نہیں لگا سکتے آپ یہ والا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چالیس والی موٹر ہے تو ایک ہی سیل کریں گے اگر آپ کے پاس ایک بور ہے تو آپ پندرہ سے بیس والی موٹر بھی لگا سکتے ہیں اس کے یونٹ بھی کم ہوتے ہیں آدھو آدھ ہوتے ہیں سب مرسی بل کم یونٹ لیتی ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ پانی میں کھڑی ہوتی ہے اس پر لوڈ کم پڑتا ہے تو آپ یہ خواہ مخواہ کے یعنی کہ ہم پرانے دور میں جا رہے ہیں یعنی کہ جیسے پرانا دور تھا ہمارا تو ہم اوپر موٹر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی لوڈ زیادہ پڑ رہے ہیں تو اس سے ہم کافی سارے اپنے یونٹ بچا سکتے ہیں دس یونٹ اگر بچے ہیں تو کتنا فیدہ ہوتا ہے یہ چاچا ابراہیم کڑا ہے یہ یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ پانی شانی بھی سیل کرتا ہے پانی بھی دیتا ہے لوگوں کو اور اپنی فصل بھی تیار کرتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بندہ ہے ٹھیک ہے میں ان سے بات کر رہا تھا اور آپ نے جب تک پھر میں کہتا ہوں جب تک آپ کے پاس سولر سسٹم کے پیسے نہیں ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں وہی موٹر سیل کر کے دوسری موٹر لے سکتے ہیں آپ کے کوئی پیسے زیادہ کارچ نہیں ہوں گے بخصہ بھی وہی کام کرے گا اور آپ کی جو کیبل ہے وہ بھی سیل کر کے دوسری کیبل بھی لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ